مہاراشتہ کی منتری نواب ملک کو جٹکا تدکال رہائی کی یاچی کا سپریم کورڈ میں خارج چھے مئی تک بڑھائی گئی ہراست سپریم کورڈ نے مہاراشتہ سرکار کے منتری نواب ملک کی تدکال رہائی کی یاچی کا کو خارج کر دیا ہے دعوت ابراہیم سٹڑے منی لانڈرنگ معاملے میں گرفتہ نواب ملک کی یاچی کا کو خارج کرتے ہوئے کورڈ نے کہا کہ اس چرن میں دخل نہیں دیکھیں وہ زمانت کے لیے عرضی داخل کر سکتے ہیں جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ اور جسٹس سوریہ کانت کی پیٹ سپریم کورڈ نے کہا کہ جاچ کے اس چرن میں ہم معاملے میں دخل دینے کے اچھو نہیں ہے ہم اس اس طرح پر ہستاکشب نہیں کر رہے ہیں وہی نواب ملک کی جیل حراست بھی چھے مئی تک کے لیے بڑھا دی گئی ہے سپریم کورڈ نے اپنے آدش میں کہا ہے کہ ہائی کورڈ کی ٹپنیاں کیول اس تک اسی تک سیمیت ہے کہ انتریم راحت کی دی جانی تھی یا نہیں یہ قانون نے اپلبد اپچاروں کا سہارا لینے کے راستے میں نہیں آئے گئے وہی نواب ملک کی اور سے کپل زبن نے کہا ہے کہ انہیں دوہزار بائیس میں کیسے گرفتار کیا گیا جب معاملہ انیس سو نوینو کا ہے اسپیشل کورڈ پانچ ہزار پیچ کی چار شیٹ کے چلتے زمانت نہیں دے گی پہلی نظر میں میرے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا یہ پی ایم ایل ایک کیس نہیں بنتا دراصل نواب ملک نے بومبے ہائی کورڈ کے یاچی کا خارج کرنے کے فیصلے کو چنوتی دی تھی اور سپریم کورڈ سے تدکال رہائی کی مانگ گئی تھی ملک نے ہائی کورڈ میں یاچی کا دائر کر اپنی گرفتاری کو عوید بتایا تھا انہوں نے اپنے خلاف درج پرابرتن ندرشالے کی کاروائی رد کرنے اور تدکال رہائی اور تدکال رہا کیے جانے کی مانگ کی تھی ہائی کورڈ نے پندرہ مارچ کو انترم مراہد دینے سے انکار کر دیا تھا ہائی کورڈ نے کہا تھا کہ صرف اس لیے پروینشن آف منی لارنن ایکٹ کے تحت وشش عدالت کے انہیں احراست میں بھیجنے کے عادش کو عوید یا غلط نہیں کہا جا سبتا کیونکہ وہ ان کے پکش میں نہیں ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں